اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرے بان نہائیت رہن والا ہے مذکر مونس آپ کو پتا ہے کہ مذکر نر کو کہتے ہیں اور مونس کسی بھی جاندار مادہ کو کہتے ہیں مذکر ایک اسطلاح ہے جو نر جنس کے لیے استعمال کی جاتی ہے ہر وہ چیز جو مردانہ جنس کی حامل ہو مذکر کہلاتی ہے اور اس کے لیے عام طور پر یہ سائنگ جو ہے علامت جو ہے استعمال کی جاتی ہے مونس عربی زبان کا لفظ ہے جو مادہ جنس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہر وہ چیز جو مادہ جنس کی حامل ہو مونس کہلاتی ہے اور اس کے لیے یہ سائن استعمال علامت استعمال کی جاتی ہے قرآن مجید میں آیا ہے اور پیدا کیا ہم نے تم کو جوڑوں کی شکل میں پھر سورہ ایسی ہے وہ ہی تو ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور بنایا اس سے اس کا جوڑا تاکہ راحت حاصل کرے وہ اس سے اللہ تعالی نے دنیا میں نئی نسل آنے کا ذریعہ بنانا تھا آپ دیکھیں کہ عورت جو ہے وہ بچے پیدا کرتی ہے اسی طرح جانوروں میں نر جو ہیں وہ باقی کام کرتے ہیں بچے پیدا کرنے کے لیے مونس یا مادہ جنس کام آتی ہے ویسے عورت اور مرد میں اللہ تعالی نے اس کے علاوہ تقسیم کار کے علاوہ کوئی فرق نہیں رکھا عورت کو بھی نیکیوں کا اسی طرح صلح دیا جائے گا جیسے مرد کو عورت کو بھی غصہ آتا ہے آدمیوں کو بھی غصہ آتا ہے عورت کو بھی بھوک لگتی ہے آدمیوں کو بھی بھوک لگتی ہے پھر باقی جو آزاں ہیں گردے دماغ دل وہ بھی دونوں جنسوں میں ایک جیسا ہے تو اس لیے کوئی کسی کے اوپر نہ کسی سے کامتر ہے اور نہ ہی کوئی کسی سے زیادہ ہے یہ صرف اللہ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے کچھ کام آدمیوں کو سونپے ہیں اور کچھ مردوں کو پیارے بچوں زندگی میں یہ اہم ہے کہ ہم کون سے کام اہم بناتے ہیں تو چار ہی کام ہے اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں بسمانی صحت کا خیال رکھیں ورزش کریں مناسب نیند لیں متوازن غزہ کھائیں اور پور سکتے ہیں آپ گھر میں ایک ڈنڈے سے بھی لٹک سکتے ہیں میٹ پہ بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کوئی پیسے نہیں چاہیے ہمیشہ گھر کی تازہ پکی ہوئی چیز کھائیں بزار کی تلی ہوئی چیزیں ان میں مسالہ بھی ہوتا ہے گھیوی زیادہ ہوتا ہے اور خاص طور پر جو پیکٹ میں ریپر میں چیزیں ہوتی ہیں وہ صحت کے لیے نقصان دے ہوتی ہیں ان کو انکار کرنا سیکھیں زیادہ سے زیادہ آٹھ گھنٹے سویں رات دیر تک نہ جاگیں اور صوبہ اٹھنے کی عادت ڈالیں اللہ تعالیٰ جو لوگ صوبہ اٹھتے ہیں ان کے رزق میں بھر کر ڈالتا ہے ان کی دماغی صلاحیتیں بھی زیادہ غصہ نہ کریں غصہ دل، دماغ اور گردوں کی بیماری کا باعث بنتا ہے پور سکون رہنا سیکھیں ہم سب خطا کے پلے ہیں آپ دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرنا سیکھیں زینی صحت کے لئے اچھی کتب پڑھیں اچھی تربیت لیں مہارتیں سیکھیں اور لکھا کریں اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہدان نہائی ترہیم والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے نئی مہارتیں سیکھیں جیسے کمپیوٹر سیکھنا سماجی صحت کے لئے ضروری اپنے قریبی رشتوں کا خیال رکھیں مسکرائیں محبت کریں آسانیہ اپنے ماں باپ اپنے بہین بھائیوں میں محبت سے پیش مسکرانہ صدقہ ہے مسکرہت سے مسوط توانائی پھیلتی ہے مسکرات مو پہ اپنے ماں باپ بہین بھائی اور اپنے ہمسائیوں کا خیال رکھیں ان کے چھوٹے چھوٹے کام کر دیا آسانیہ سیت کے لئے اللہ سے دوستی کریں دعائیں بہت زیادہ مانگیں اور لوگوں میں خوشیاں باتیں سیت کے لئے اللہ سے دوستی کا پہلا سٹیپ ہے اللہ کو تو جانے قرآن مجید رب کائنات کا تعارف ہے آپ اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو قرآن مجید کو اردو تدمے کے ساتھ پڑھیں بہت زیادہ دعائیں مانگیں کیونکہ ایک حدیث میں ہے جو شخص دوسروں کے لئے دعا مانگتا ہے فرشتے کہتے ہیں اس کو بھی وہی عطا کر دے بے شک دلوں کا اتمنان تو اللہ کی یاد میں ہے سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ اللہ کے نام استغفر اللہ اس سے جنت میں پودے لگتے ہیں اور یہ بھی بہت زیادہ سواب کا باعث ہے چوہ صحت مند رہنے کے لئے چاروں چیزوں کا خیال رکھنا ذہنی صحت جسمانی صحت روحانی صحت اور سماجی صحت بہت ضروری ہے ورنہ ہم صحت مند زندگی نہیں گزار سکتے میں آپ سے توقع کرتی ہوں کہ آپ انشاءاللہ یہ سارے کام کر لیں گے آپ بہت اچھے انسان اور کامیاب انسان بنیں گے اپنے سبق کی طرف آتے ہیں یہ ہمارے پاس الفاظ ہیں جو کہ مذکر ہیں نار ہیں ہم نے ان کے لئے جو ہے مادہ یا مونس کا دوننا ہے تو چلیں پہلے ہے چوہ چوہ تو چوہ کی جو مونس ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے چوہ چوہ پاس شیر اور شیر کی جو مونس ہے وہ کہلاتی ہے شیر نی مارے پاس مور ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو نار مور ہے اس کے پار خوبصورت ہوتے ہیں اور جو مونس مور ہوتا ہے اس کے پار اتنے خوبصورت نہیں ہوتے تو مور کی مونس ہے مادہ مورنی یہ ہے چڑا اور چڑا کی مونس ہے چڑیا گھوڑا اور گھوڑے کی مونس ہے گھوڑی امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں آپ کو سبسکرائب کریں آپ کو سبسکرائب کریں